سو پارٹ فائف کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ لیب میں ریسرچ چل رہی ہے لیکن جو چیز یہ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں وہ بن نہیں رہی تھی اس لئے اس بارے میں مسٹر سوجی کو انفارم کرا گیا کہ سورا کو واپس آنا ہی ہوگا ورنہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کہیں تو ہم کینڈا کا بلڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن مسٹر سوجی صاف منع کر دیتے ہیں کہ نہیں اسے بیچ میں مت لاؤ میں مومو کو اسے کہوں گا کہ وہ جل سے جل سورا کو واپس لے کر آئے اینڈ رہی بات کہنڈا کی تو وہ صرف ہماری ایک مسٹیک ہے لیکن یہ بات ہمیں اس کو پتہ نہیں چلنے دینی ہے مگر وہیں ڈور کے باہر کہنڈا یہ سب سن لیتا ہے اس لئے گسہ کرنے لگا کہ میں کسی کی ریپلیسمنٹ نہیں بننا چاہتا مجھے کیوں ہمیشہ سیکنڈ آپشن سمجھا جاتا ہے ایک دن میں سب کو پروف کر دوں گا کہ میں سورا سے بہتر ہوں اور پھر تبھی سورا کو الٹا سیدھا بولتے ہوئے یہاں سے چلا گیا جس کے بعد اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیون کسی لڑکی کے ساتھ روم میں ہے اس کا مطلب وہ سچ میں ایک کافی بڑا چیٹر ہے اور پھر تبھی اس لڑکی کی فوٹو کو کسی گروپ چیٹ میں شیئر کرتا ہے یہ بتا کر کہ آج کی گرل فرنڈ میری یہ لڑکی ہے تو تب سے بولنے لگے کہ کوئی انوسینٹ فیس والی لڑکی کو ڈیٹ کرو تو یہ سن اس کے مائنڈ میں ایمی آتی ہے اس لئے سبھی کو بتانے لگا کہ ہمیں بہت جلد انوسینٹ فیس والی لڑکی کو بھی ڈیٹ کرنے والا ہوں ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورا جو کی رات میں سو رہا تھا کہ تبھی اس کو ڈریم میں وہ ٹائم یاد آنے لگا جب مسٹر سوجی سورا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آئے تھے تو تب سورا کی موم سورا کو سمجھا رہی تھی کہ تمہیں کوئی بھی کام خراب نہیں کرنا ہے بلکہ جو مسٹر سوجی بولیں گے وہی کرنا ہے سورا رونا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں جانا یعنی مجھے آپ سے دور نہیں ہونا اور پھر تب ہی واپس سے روم کی سبھی چیزیں ہوا میں اٹھنے لگی تو تب ڈیڈ نے سورا کو ڈارٹ کر چھپ کر آیا انڈ جانے کے لئے بولا تھا اس لئے یہ سب سوچ کر سورا پریزنٹ میں پریشان ہو جاتا ہے انڈ اپنی پاورز یوز کر لیتا ہے پورے اپارٹمنٹ کا سمان اب اس ٹائم ہوا میں تھا تو وہیں ایمی جب شور سنتی ہے انڈ دیکھتی ہے کہ کیسے سب چیزیں ہوا میں ہیں اس لئے وہ کافی زور سے چلانے لگی انڈ گھوست گھوست بولنے لگی اور پھر تب ہی بھیوش بھی ہو گئی مارننگ میں جب وہ اٹھی تو تب جلدی سے سورا کے پاس بھاکر آتی ہے انڈ اسے سب بتاتی ہے کہ رات میں کیسے بھوت آ گیا تھا لیکن ابھی بھی وہ اتنا زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ کچھ بھی صحیح سے نہیں بتا پا رہی تھی اس لئے سورا نے اسے سلاپ مار کے ہوش میں آنے کے لئے بولا تو تب ایمی بھی پلٹ کر سورا کو مارتی ہے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا کیسے سورا کہتا ہے سوری میں تو بس تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر جب ان دونوں نے آرام سے بیٹھ کر بات کی تو تب سورا سمجھاتا ہے کہ رات کچھ بھی نہیں ہوا تھا یعنی جو کچھ بھی تم سوچ رہی ہو تو وہ صرف تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمی سورا کے ساتھ جم آئی ہے ایکسرسائز کرنے جہاں کرن بھی دکھایا گیا لیکن یہ دونوں اس کو دیکھ نہیں پاتے اور پھر تب ہی ان کے پیچھے پیچھے مومو کو بھی یہاں آگئی جس کو دیکھ کرنے خوش ہو جاتا ہے اس لئے مومو کو کو روک کر بات کرنے لگا جہاں اس نے آج سب سے پہلے مومو کو سے اس کا نیم پوچھا مومو کو اپنا نیم بتا دیتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ یہ کافی بیوٹیفل نیم ہے لیکن کیا میں تم کو کوچین کہہ کر بکار سکتا ہوں جس کا جیپنیز میں مطلب میری گل فرینڈ ہوتا ہے تو تب مومو کو صاف منع کر دیتی ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں کرن پھر سے مومو کو فالو کر رہا تھا تو تب وہ پھر سے اس کا ہاتھ موڑ دیتی ہے اور ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم پلیز میرے راستے میں مت آؤ اور جب چلی گئی تو تب کرن کو کافی انسلٹڈ فیل ہوا کہ کیسے آج مومو کو نے سبھی کے سامنے میرا ہاتھ موڑ کر انسلٹ کروا دی اس لئے وہ تب ہی چپ چاپ کافی لینے چلا گیا ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آفٹر ایکسرسائز سورا اینڈ ایمی دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو تب ایمی سورا کا فیس کلین کرنے لگ جاتی ہے جو سب دور سے مومو کو نے بھی دیکھ لیا اس لئے اسے یہ سب دیکھ کر بلکل اچھا نہیں لگا تو وہیں سورا بھی حیران تھا کہ ایمی کیسے اس کی تینی فکر کر رہی ہے یعنی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتی ہے اس لئے وہ ایمی کو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ویل سین چینج ہوتا ہے اور اب ہمیں ایمی کو کرین کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں جب کیون ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو تب یہ دونوں شوق رہ گئے کہ یہ دونوں ہی کیون کو جانتے ہیں بائی دوئے کیون نے ایمی کو روکا اور فرینڈشپ کرنے کے لئے بولنے لگا جب کی ایمی بس یہ کہتی جا رہی تھی کہ میں اپنی لائف کو اپنے پیرنٹس کی بزنس سٹیل بنانا نہیں چاہتی ہوں تو تب کیون سمجھاتا ہے کہ ایمی اس کو بس ایک چانس دے دے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لئے تو تب ایمی مان گئی بیکوز کیون ہر لڑکی کو اپنے ہینڈسوم لک سے امپریس کر لیتا ہے اور اپنی باتوں سے بھی لیکن وہیں سورا تھوڑا بہت جیلس ہوتا ہے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر پھر جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو تب اسے راستے میں مومو کو دیکھتی ہے اس لئے یہ دونوں باتیں کرنے لگے اور جب باتیں کر ہی رہے تھے تو تب ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر کیرن جیلس ہوتا ہے یعنی سوچنے لگا کہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک تو نہیں کرتے اور پھر تب ہی سائیڈ میں ہٹ گیا مومو کو جب سورا کو بائے بول کر جانے لگی تو تب راستے میں اسے کیون دیکھتا ہے جو کی ہمیشہ کی طرح فلرٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ ارے تم کون ہو یہاں کی تو نہیں لگتی مومو کو پوچھنے لگی کہ مطلب تو تب وہ کہتا ہے کہ تم ہیون سے آئی ہوئی انجل لگتی ہو مومو کو مو بنانے لگی کہ بھلا یہ کیسی بکواس ہے یعنی بہت بھی گھٹیا جوک تھا اور پھر جب جانے لگی تو تب کیون اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے اگنور کیسے کر سکتی ہو اور پھر تب ہی اس نے زبردستی اپنا کارڈ مومو کو دے دیا کہ جب بھی لونلی فیل کرو تو مجھے کال کر لینا مومو کو کچھ آنسر نہیں دیتی بلکہ تب ہی یہاں سے چلی گئی پھر اب ہم بھار سورا اینڈ ایمی کو ساتھ میں دیکھتے ہیں جہاں ایمی سورا کو بتا رہی ہے کہ تم اکیلے گھر چلے جاؤ آج مجھے کیون کے ساتھ لینچ پر جانا ہے تو یہ سن سورا کو برا تو لگا لیکن وہ ایمی کو روک بھی نہیں سکتا تھا اس لئے ایمی تب ہی کیون کے ساتھ یہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جان کے بعد کرن سورا کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ لاؤ میں تمہیں گھر ڈراب کر دوں کیونکہ مجھے تم سے ایک بات بھی پوچھنی ہے سورا مان گیا جس کے بعد یہ دونوں کار میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں ویل کرن ایک جگہ کار روکتا ہے اور سورا سے ڈائریک پوچھتا ہے کیا تم مومکو کو ڈیٹ کر رہے ہو یعنی کیا اس سے پسند کرتے ہو سورا منع کرنے لگا کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں تو تب جا کے کرن تھوڑا بہت شانت ہوا یعنی کی اسے سانس آئی لیکن پھر پوچھنے لگا کہ تو کیا ایمی کو پسند کرتے ہو تو تب سورا ہچکچا کر بتاتا ہے تو تب یہ بات کرن کو کافی عجیب لگنے لگتی ہے اس لئے وہ سورا کے کلوز ہو کر پوچھنے لگتا ہے کہ تو پھر کیا تم مجھے پسند کرتے ہو یعنی کیا تمہارا انٹرسٹ بوائز میں ہے تو یہ سن سورا جلد سے کرن کو خصے دور کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا بھی بالکل نہیں یعنی جو بھی کچھ تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے تو تب کرن بتاتا ہے کہ میرا بھی انٹرسٹ بوائز میں نہیں ہے یعنی گلز میں ہی ہے میں تو بس تم کو ٹیسٹ کر رہا تھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے کہ تمہارے اور مومکوں کے بیچ میں سچ میں کچھ نہیں ہے کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اس لئے تم مجھے اس سے پوچھ کر بتانا کہ اسے کیا کیا چیزیں پسند ہیں تو یہ سن سورا مان گیا ویل سین کٹ ہوتا ہے اور اب ہمیں لائب کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں جب ریسرچ ہو رہی تھی تو تب ایک ڈینجرس بات سامنے آئی اس لئے سائنٹس جلی سے آ کر مسٹر سوجی کو اس بارے میں بتانے لگا کہ ہم جس میڈیسین پر ور کر رہے تھے یعنی جو سورا کی یہاں سے بھاگنے سے پہلے اس کی باڈی میں انچیکٹ کری گئی تھی اس کا ریزلٹ کافی خراب آیا ہے یعنی اگر سورا نے بھار اپنی فاورز کا یوز کافی زیادہ کیا تو اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس لئے ہمیں سورا کو جل سے جل لائب میں واپس لانا ہوگا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے تو تب یہ بات مسٹر سوجی مومکو کو کال پر بتاتے ہیں کہ اگر تم سورا کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو اس کو جل سے جل واپس لے کر آو ورنہ وہ مر جائے گا تو یہ سن مومکو پریشان ہونے لگی تو وہیں دوسری طرف ہم ایمی اینڈ کیون کو ساتھ میں دیکھتے ہیں جہاں یہ دونوں باتیں کر رہے تھے لیکن سورا بار بار بیچ میں ایمی کو کال کر کر کے پریشان کر رہا تھا اس لئے جب ایمی سورا کو ڈاٹ دیتی ہے کہ تم بار بار کال کر کے مجھے پریشان مت کرو تو تب سورا بھی پریشان ہونے لگا یعنی کہ کال کٹ کر دیتا ہے اینڈ اپنا موبائل چارجر پہ لگا کے رکھ دیتا ہے بائی دوئے اسے بھوک لگ رہی تھی اس لئے وہ نوڈلز بائی کرنے کنویننس سٹور میں آ گیا جہاں اس کی ملاقات واپس سے مومکو سے ہوئی جو کی سورا کو آفر کرتی ہے کیا تو میرے ساتھ پاس پہ کھلے نوڈلز کھانا پسند کرو گے سورا جلدی سے مان جاتا ہے افر یہ دونوں ساتھ میں نوڈلز کھانے آ گئے اینڈ باتیں کرنے لگے مومو کو پوچھتی ہے کیا تمہارا جپان واپس جانے کا من نہیں کرتا جبکہ وہاں کچھ لوگ ہوں گے جو تمہاری فکر کرتے ہوں گے تو تب سورا تھوڑا شانت ہو گیا اور اداس ہو کر بتانے لگا کہ نہیں میرا بلکل بھی جپان واپس جانے کا من نہیں کرتا ہے کیونکہ میرے جو وہاں اپنے تھے وہ اب تھائی لینڈ میں آ چکے ہیں مومو کو چپ ہو جاتی ہے کہ تب ہی سورا مومو کو سے اس کی چوئیس کے بارے میں پوچھنے لگا کہ مومو کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں اور کیا کیا نہیں ایکچلی سورا سے یہ سب پوچھنے کے لئے کرن نے جو کہا ہے تاکہ وہ مومو کو کو امپریس کر پائے اس لئے مومو کو بھی سورا کے پوچھنے پر اسے اپنی سب ہی اچھی اور بری چیزیں بتانے لگتی ہے جس کے بعد یہ سین یہیں کٹ ہوا اور اب ہمیں رات کا سین دکھایا گیا کہ جب سورا واپس گھر آیا کہ تب ہی اس کو اپنی موم کا لکھا ہوا وہی لیٹر ملتا ہے جو کہ اسے اپنی موم کے بھیجے ہوئے سمان میں ملا تھا اس لئے وہ اسے بیٹھ کر ریٹ کرنے لگا اور کافی زیادہ ایموشنل ہونے لگا یعنی کہ اپنی موم کو مس کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہیں بہار کیون ایمی کو گھر ڈراب کرنے آیا اور ایمی کو بائی کرتے ٹائم ایمی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ آئی ہوپ تم نے مجھے تھوڑا بہت سمجھنا شروع کر دیا ہوگا ایمی سمجھ نہیں پاتی کہ اب بھلا وہ کیا آنسر کرے اس لئے کہتی ہے کہ ہاں ایز ای فرینڈ تو مجھے کافی اچھے لگے کیون ہسنے لگا اور پھر تب ہی ایمی کیون کو بائی بول کر چلی گئی بہار آ کر بھی اس نے کیون کو بائی کرا اور جب یہاں سے چلی جاتی ہے تو تب اس کے جاتے ہی ایک دوسری لڑکی جو کی یہاں سے جا رہی تھی تو تب اسے روک کر کیون اس سے باتیں کرنے لگتا ہے یعنی ہمیشہ کی طرح فلٹ کرنے لگا جس کی باتوں سے وہ لڑکی خوش بھی ہو رہی تھی یعنی کچھ ہی سیکنڈز میں امپریس ہو جاتی ہے ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایمی اپنے اپارٹمنٹ میں جا رہی تھی تو تب اسے وچ مین نے بتایا کہ تمہارے سے اوپر جو ایک گرینڈ مدر رہتی تھی ان کی آج ڈیتھ ہو چکی ہے اس لئے تم ذرا سنبھل کر رہنا کیونکہ کیا بتا ان کی آدمہ ابھی بھی اس بیلڈنگ میں ہو تو یہ سن ایمی بہت زیادہ ڈرنے لگی ایکچلی ایمی کو بچپن سے بھوتوں سے کچھ زیادہ ہی ڈر لگتا ہے تو وہیں ہمیں سورا دکھایا گیا جو کہ اپنی مام کو مس کرتے ہوئے رو رہا تھا اس لئے جب اس نے اپنی پاور کا یوز کر کے ٹیشو باکس اٹھایا تو تب یہ سب ایمی نے دیکھ لیا کہ سمان کیسے پھر سے ہوا میں اڑ رہا ہے اس لئے وہ ڈر کے مارے زور زور سے چلانے لگی سورا جب ایمی کے پاس آیا تو تب وہ اسے بتاتی ہے کہ یہاں پر ٹیشو بھوت ہے یعنی یہ گھر بلکل بھی ٹھیک نہیں اس لئے میں یہاں سے جا رہی ہوں اور تب ہی اپنے روم میں آ کر اپنا سمان پیک کرنے لگی یہ کہتے ہوئے کہ اب مجھے بلکل بھی ایک منٹ یہاں نہیں رکنا ہے تو تب سورا ایمی کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا بلکل بھی کچھ نہیں ہے اگر بائی چانس بھوت آ گیا تو میں ہوں نہ تمہارے پاس تم کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے یعنی کہ میں تمہیں بچا لوں گا ایمی ایک دمی شاند ہو جاتی ہے سورا کی بات کو سن کر کی کیا سچ میں تم مجھ کو پروٹیکٹ کرو گے تو تب سورا ایمی کے آسو صاف کرتا ہے اور بولتا ہے کہ ہاں میں تم کو ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا پھر چاہے تم کسی بھی پرابلم میں کیوں نہ ہو اس لئے فلحال ڈرنا بن کر دو ایمی خوش ہونے لگی بکیوز اسے سورا کی یہ بات کافی زیادہ پسند آئی کیونکہ وہ سٹارٹنگ سے یہی تو چاہتی تھی کہ کوئی ایسا لڑکہ اس کی لائف میں آئے جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرے اس کا خیال رکھے اس لئے ایمی کافی پیار سے سورا کو دیکھنے لگی اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ 5 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی